جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدی جی آیا نو اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو فیبروری کے تھرڈ ویک کے اندر ڈیٹس نوٹ کر لیجئے سیونٹینٹھ آف فیبروری سے ہم شروع کریں گے ہم اسے ختم کریں گے ٹوئنٹی سکسٹ آف فیبروری پہ ایکارڈنگ ٹو مای کیلنڈر تو جو ہے کیونکہ مجھے ان تاریخوں کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اور ان دمین وائل دو ستاروں نے جگہ بدلیے ایک نے بدلیے سیونٹی سوری سیونٹینٹھ آف فیبروری کو اور پھر دوسرا ساتھ ہی بدل رہے ٹوئنٹیتھ آف فیبروری کو یعنی سترہ اور بیس کو دو ستارے جو جگہ بدل رہے ہیں وہ آپ کے لیے کہاں اور کیا آسانی کریں گے اس کے لیے تو بارہ ستارے جو جنرلائز انفرمیشن ہے اس کو آپ کو سننا پڑے گا اور نئی جوائن کرنے والوں کو ہمارا پیار بھرا سلام دونوں ہاتھ جوڑ کے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم آپ سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ مزید ہمارے لاؤنج کے لیے محنت کریں سبسکرائب بھی کریں کروائیں بھی اپنے پیاروں سے تاکہ آپ کے گھروں میں مجھے آنے کے لیے دور بیل تو نہ بجانی پڑے اتنا تو میرا حق بنتا ہے دوسری بات کہ ہیلتی کرٹیسزم مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں تیسری بات کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کوئی آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں میں کسی سے چیٹ نہیں کرتی میں کسی فورم پہ اویلیبل نہیں ہوں میرا کوئی ٹک ٹاک پہ ایکاؤنٹ نہیں ہے میں کسی جگہ بھی نہیں ہوں میں سوائے اگر آپ کو ہورسکوپ ملے گا تو یا میری افیشل فیس بک پہ یا ملے گا آپ کو انسٹا پہ ہم ڈالتے ہیں ٹیم سو رہی ہے اچھا جی اور یا آپ کو یہ ملے گا جا کے آپ کو یوٹیو پہ تو ملتا ہے ملتا ہے میرا کوئی ٹک ٹاک کا ایکاؤنٹ نہیں ہے جس کے ہاتھوں پہ وہ کوئی بے وقوف بھی بنا رہے ہیں فرگوٹ سیکھ اپنی ذاتی انفرمیشن میری جو معصوم بچیاں ہیں مت شیئر کیجئے میرے دل کو سچ مچ تکلیف ہوتی جب کوئی آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اس ملک میں بہت ہی آسان ہو گیا یہ کمبخت یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھتی جائے گی یہ بڑے بڑے کام کرائے گی شاید آنے والے وقتوں میں دوسرا جو ہے صرف یہ نمبر ہے آتھینٹیسٹی یہ جو میرے رائٹ سائٹ پہ ہے ایک بھی نمبر دائیں سے بائیں مت کیجئے گا ورنہ آپ کسی مونسٹر کے ہاتھ چڑ جائیں گے یہ میری آپ سے درخواست ہے اس نمبر کا ایک بھی ڈجٹ دائیں سے بائیں نہ کیجئے گا یہ نمبر آپ کو مجھ تک پہنچوائے گا ٹیلی فون کلائنٹس کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ تھوڑی دیڑ سویر ہو جاتی ہے بہت لوڈ رہا ہے میرے پہ نئے سال کے شروع ہوتے ساتھ ہی کہ میری تو اپنی چیخیں نکل گئی ہیں یقین جانیے اور یہ وہ نمبر ہے جو کمپلینٹس کے لیے یہ بھی ٹیمز دیکھتی ہے میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اس پہ وارٹ سیپ مت کیجئے گا اس نمبر پہ جو فور کمپلینٹس ہے اس پہ آپ اپنی شکایت ٹیکسٹ کی صورت میں اگر آپ کو وقت نہیں مل رہا تو آپ ہمیں اس پہ لکھوا سکتے ہیں لیکن یہ وہ نمبر جو رائٹ سائیڈ والا یہی نمبر آپ کے اور میرے درمیان اس نمبر کے علاوہ میں کسی جگہ آپ لوگوں سے چیٹ بھی کیا یہ بھی میری ٹیم اپوائنمنٹس بناتی ہے میں آپ سے بات نہیں کر رہی ہوتی نہ اس نمبر پہ نہ اس نمبر پہ یہ ذہن میں رکھئے گا پلیز دوسرا جو آپ لوگ اسے کہنا چاہوں گی کہ خدارہ اولدو کی اللہ پاک بہت عزت بچا لیتے ہیں عزت رکھ لیتے ہیں پیش گوئیوں کی پھر بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے قبلے درست رکھئے گا یہ شرک نہیں ہے میرا رول اتنا ہے جتنا انسان کو تدبیر کا اختیار دیا گیا ہے انسان صرف تدبیر کر سکتا ہے میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے تو جو چیز نہیں ہو پاتی تب ہی تو ہمیں خدا کی نظر اور سمجھ میں آتی ہے نا تو جو تدبیر کا رول ہے صرف میرا اتنا سا پارٹ ہے کہ اس تدبیر میں میں آپ کو گارڈ یا گائیڈ کر سکتی ہوں اے کرو اے نہ کرو اس وقت چلو اس وقت پیچھے ہر جاؤ تو اسٹرولوجی نیمرولوجی پامیسٹری اور کارڈز یہ چار علم ہیں بہت ہی محدود سے نالجز ہیں جن سے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں بلکل اسی طرح جس رہا گوگل آپ کی رہنمائی کرتی ہے گوگل یہ نہیں بتا سکتی یہ جو لال پٹی ہے رش کی ریزن کیا ہے یہ نہیں بتا سکتی اسی طرح کچھ چیزیں میرے لیے بھی وہاں پہ علاقہ ممنوع ہیں وہاں پہ مجھے بھی ریزر چلنا ہے تو ہم صرف شکر ہیں اتنی ہمیں گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ تھوڑا ہم زندگی کے سفر کو آسان بنا لیتے ہیں اس نیویگیشن کو فالو کرتے ہوئے کہ بارش کو روکا نہیں جا سکتا ناغہانی آفات کو روکا نہیں جا سکتا صرف کچھ ایسو پیس فالو کر کے ہم اپنی زندگی کی جرنی کو آسان بنا سکتے ہیں اس آسانی میں میرا معمولی سا رول ہے آپ کے ساتھ تو پلیز میرا رب سے ریزولوشن ہے کہ تیری مخلوق کو گمرانی کرنا اور یہ سچ مچ ریزولوشن ہے چاہے مجھے کوئی پسند کرے چاہے میں کسی کی توقعات کے مطابق نہ پیش گوئیاں دوں لیکن نہیں میں بار بار کہتی ہوں اپنی اسٹرولیجر برادری کو بھی کہتی ہوں کہ ان ستاروں سے مت کھیلو ورنہ یہ آپ کے ساتھ کھیل جائیں گے تو اب ہم زیادہ ٹائم نہیں لیتے چلتے ہیں مونو لاغ کی طرف سوری مونو لاغ تو ہو گیا بارہ ستاروں کی ڈیٹیل کی طرف بغیر تاخیر کیے تو اس پہ ہم بسم اللہ کرتے ہیں کہ ہمارے بارہ ستاروں کی جنرلائز انفرمیشن کیا میسیج دیتی ہے انڈیویجل ڈیسٹینی جاننے کے لیے یہ نمبر آپ کو مجھ تک پہنچائے گا اور کہیں بے وقوف مت بنیے گا چلتے ہیں بارہ ستارے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور زون اے والوں کو سپیشلی بہت بہت جی آیا نو ہم پہنچ کے سفر تیہ کرتے 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 جو ہے کہاں سے ویسے میں تو اپنی زندگی کو دیکھوں تو میں کہاں سے چلی نہیں ہوں اور کہاں جا پہنچی ہوں کس کام میں میرے رب نے مجھے ڈال دیا تو جی پہنچ گئے ہیں فیبروری کے فورتھ ویک کے اندر میں فیبروری پورا نہیں بولوں گی میرے زون اے کے لوگوں فیب بولوں گی تاکہ جتنی میں تھکی بھی ہوں جتنی میری اوور اگزرشن ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ واقعی نہیں سوچ سکتے آج ہم جو ویسے آپ تو اپنا کلینڈر ایٹین سے شروع کریں گے لیکن میرا کلینڈر سترہ فیب سے ہم شروع کریں گے اور ٹوینٹی سکھ فیب پہ ہم اسے ختم کریں گے تو ایریز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ایریز کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا ایریز سترہ اٹھارہ انیس انگریزی میں بولوں گی تو سیونٹینٹھ ایٹینٹھ نائنٹینٹھ پراببلی کہیں سفر کا امکان بن سکتا ہے کہیں آپ کو دوسرے شہر جانا کا امکان ہو سکتا ہے ٹوینٹیتھ اور ٹوینٹی فرسٹ کی جو فیک کی دو تاریخیں ہیں کوئی گھر کا کوئی معاملہ شاید آپ کو ریزولف کرنا پڑے یا کوئی گھر والوں سے ریلیٹڈ کوئی پنچائت نہ آپ کو ریزولف کرنی پڑے تو اس کا امکان یہاں پہ جو ہے وہ موجود نظر آ رہے ٹوینٹیتھ اور ٹوینٹی فرسٹ اور فیب پھر ٹوینٹی سیکنڈ ٹوینٹی تھرڈ اور ٹوینٹی فورت فیب جو ہے یہ طرح ہمیں کام نظر آتی ہے کول نظر آتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپین کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ ٹائم سپین کیجئے کیونکہ یہ والا جو ٹائم ہے یہ ہمیں آپ کے لئے ذرا کام اور کول نظر آتا یعنی آپ ہمیں پیسفل نظر آتے ہیں ٹوینٹی فیفت اور ٹوینٹی سیکس کی جو دو تاریخیں ہیں اس میں جو ہے تھوڑا سا ستارہ آور ورک لوڈ کر سکتا ہے ایریز یا تھوڑی اپنی صحت کا اپنے دھیان رکھنا ہے کوئی بدحضمی نہ ہو کوئی سپیشلی جن لوگوں کو ڈائیبٹیز جن ایریز کو ہے وہ اپنا خاص طور پر ان دنوں میں اپنے آپ کو مانیٹر کریں گے چیک کریں گے کہ آپ سے کوئی لا پرواہی نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ اپنا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ میرے ایریز کو کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن جو ہے وہ تنگ نہ کرے تو جی یوں پورا ہفتہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی امان میں ہیں آپ لوگ اللہ کے فضل سے اور یہاں پہ اگر میں دیکھتی ہوں تو اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف اس ہفتے دو ستاروں کی جو نئی تبدیلیاں ہیں ان کو بھی میں آپ کے لئے پڑھوں گی ایک ستارہ آپ کے کیریئر والے ہاؤس سے موف کر کے سیونٹینتھ آف فیب کو یہ موف کیا ہے اس کی بھی ہم تبدیلی کو پڑھیں گے ایک ستارہ اس ہفتے ٹوینٹیتھ فیب کو جو موف کرے گا اس کو بھی ہم آپ کے لئے پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے ذرا غور سے سننا ہے جو ستنہ فیب کو جس نے موف کیا ہے تو مجھے ایسا اس کا امکان نظر آتا ہے ایریز اولاد کی طرف سے ٹھیک ہو گیا پھر رومانس ایریا میں اور دوستی والے ایریا میں کوئی اچھی خبریں تھنڈے خوشگوار جھونکے آپ کو آنے چاہیے اور کچھ ایسا بھی امکان موجود ہے کہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی ڈیزائر جس کے لئے اگر آپ کسی کوشش میں تھے آپ تگو دو میں تھے تو یہاں پہ سیونٹینتھ فیب کے بعد پورا امکان موجود ہے کہ اللہ پاک آپ کی خواہش کو پورے کرتے ہوئے کہتے ہیں نا جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اچھے وقت کو تو کائنات کا ذرا ذرا بھی جو ہے وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرانے میں لگ جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ستارے ہیں وہ یہاں پہ بہتر ہیں اللہ کے حکم سے اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں تو جی ٹوئنٹیتھ فیب کو جس ستارے نے موف کیا ہے اس حبتے موف کرنا ہے وہ میرے اللہ کے فضل سے وہ جو ایک اداسی پھیلانے والا ستارہ کام کر رہا تھا نا پہلی روشنی آپ کے دماغ میں وہاں سے ستارہ دیتا ہے ٹوئنٹیتھ فیب آن ورڈز تو پہلی روشنی ہمیں جو نظر آتی ہے آپ کے برین ایریا میں جو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی تھی لا ہال پڑھئے آپ لوگوں نے لا ہال کا ورد کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ عادت نہیں چھوڑنی تاکہ ہم آپ کے برین ڈیوائز کو اور آپ کو فیزیکلی ہٹ ہونے سے بچا سکیں تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ایک ستارہ اور پوزیٹیو ہو گیا ہے ایک تو ذرا سٹریٹ ہوا تھا سیکنڈ آف نویمبر دو ہزار تیس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری سے اور ایک اور ستارہ اس کے سپورٹ کرنے پہ آیا ہے ٹوئنٹیتھ فیب ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ابھی عادت نہیں بن رہی مجھے کہنے کی باقی جو یہ اللہ پاک کے حکم سے جی ریلیشنشپ ایریا یہ ہم پہ پھر میں وہی کہوں گی چاہے وہ آپ کے سوشل جتنے بھی ریلیشنز ہیں یا وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے یا وہ آپ کی جو ہے شادی شدہ زندگی ہے ابھی بھی مجھے آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو بہت پیس فولی چلنا ہے اس میں جو ہے دماغ سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے جذبات میں آکے یا اوور ری ایکٹ کر کے اپنے رشتے کو خراب نہیں کرنا کیونکہ ابھی بھی ایک ستارے کا امکان یہاں پہ موجود ہے کہ ستارہ مزے کا ابھی بھی نہیں ہے دوسرا آپ کی ہم آتے ہیں فائنینشل ہاؤس کی طرف اس میں ستارہ جو ہے وہ بلکل کمفٹیبل اب ہوا ہے اور انشاءاللہ دس جنوری آنورڈز سے یہ اور بھی بہتر ہے ساری انرجی جو ہے نا اس وقت لگائیں یا اپنے فائنینسز کو ملٹی پلائے کرنے پہ لگائیں یا اپنے فائنینسز کو جو ہے بڑھانے کے لیے جو سٹرگل آپ کر سکتے ہیں اس پہ ذرا سی آپ توجہ کریں ہر جائز اور حلال طریقوں سے کیونکہ اندینڈ ملے گا اتنا ہی جتنا میرے رب نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے کیوں ہم اپنا ایمان کمزور کریں یا اپنے ایمان کو خراب کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی فرمائیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیزائر ربطالہ جو ہیں وہ پوری ہونے کا امکان ستارے تو پورے لگ گئے ہیں برین میں بھی روشنی نظر آ رہی ہے فانینشل ایریا میں بھی روشنی ہے اور یہ والا پورا ویک سیونٹینتھ فیب سے لے کے ٹوئنٹی فورت فیب تک تو آپ سیف زون میں ہیں صرف دو دن میں نے آپ سے کہہ ٹوئنٹی فیفت آنٹوئنٹی سکس کے جو دو تاریخیں ہیں اس میں تھوڑا سے اپنی ہیلتھ یا ورکلوڈ کو آپ نے مینج کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ستارے کی طرف جس کا نام ہے برج ٹورس یعنی برج سور جی ٹورینز سب سے پہلے تاریخوں کو نوٹ کر لیجئے گا سیونٹینتھ آف فیبرری سے ہم کہانی شروع کر کے ہم اسے ختم کریں گے ایک سیکنڈ میں نے یہاں پہ کچھ ڈیٹوں میں غلط کیا ہوئے ڈیٹس میں ٹوئنٹی فیفت اور ٹوئنٹی سکس ہم ختم کریں گے ٹوئنٹی سکس کے اوپر جو ہے چھبیس فیب پہ ہم اسے ختم کریں گے ون لائنر جو میسج ہے نا ٹورینز آپ لوگوں کی لیے جو دنوں کا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ ساری تاریخیں فیملی فرنٹ پہ ریگارڈنگ فائننسز ہوم فرنٹ پہ رومینس ایریا میں بچوں کی معاملات میں الحمدللہ آپ سیف زون میں ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ سیونٹینتھ آف فیب سے لے کے ٹل دی ٹوئنٹی سکس آف فیب جو ہے ستارہ رب کے حکم سے سیف زون کے اندر ہے یعنی یہاں پہ کوئی ایسی گڑھ بڑ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پریشان کریں یا کچھ بھی ایسا کریں آرام سے اپنی فیملی کو ٹائم دیجئے اگر کہیں سفر کرنا پڑتا ہے پیسے بھی جیب میں ٹولینز نظر آ رہے ہیں سفر بھی اللہ کے حکم سے آسان ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں تو کیوں نہ اپنی زندگی کو جس طرح بھی آپ اس وقت اپنی پلان کرنا چاہتے ہیں اپنے سکرپٹ کو کیجئے اللہ کے فضل سے یہاں پہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ ہم میں آپ کو اس میں کسی بھی چیز میں الجھاؤں یا میں آپ کو پریشان کروں اب ہم آتے ہیں بڑے ستارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو ہے شکر ہے ایک تو ما شاء اللہ جو مبارک ستارہ ہے بے شک زندگی ذرا سپیڈ اپ ضرور ہوگی آپ کی اس میں اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن جو ہے کیونکہ یورینس ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن ایک ستارہ جو آپ کو برکت دے رہے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس کو بڑھائے گا پھر آپ کے جو رشتے ہیں جو میریڈ ہیں ان کو بہتر کرے گا جو شادی کے ٹورینس خواہش مند ہیں اگر میرا رب آپ کو اس وقت موقع دیتا ہے تو میں آپ سے کہوں گی کہ بیفور فرسٹ آف جون جس دن نکاح کرنا کر لے کیونکہ اس سے مبارک وقت نہیں ہو سکتا دوسرا جو ہے اگر آپ پارٹنرز نئی پارٹنرشپ سائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چھوٹے ستاروں کی ایک گلیکسی مجھے کہہ رہی ہے کہ بزنس بھی گروت نظر آ رہی ہے تو اگر اس وقت کوئی انویسٹرز یا کوئی فائنینسرز آپ کے راستے میں آتے ہیں تو اس سے جو ہے مبارک وقت نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے نئی ڈیلز کو نہ کریں تو اللہ آپ کے رستے کو جو ہے آسان کریں دوسرا ہم دیکھتے ہیں تو نئے ستاروں کی جو گلیکسی ہے اور سیونٹی فیب کو یعنی اسی ہفتے میں جو ایک ستارے نے جگہ بدلی ہے وہ باقی دو ستاروں کو سپورٹ کرتا ہوا آپ کے کریئر کو بہتر کر رہے آپ کی سوشلائزنگ کو تیز کر رہے کوئی بزنس آپ کو مل سکتی ہیں کوئی نئے بزنس کانٹریکٹ آپ لوگ سائن کر سکتے ہیں تو ستارہ تو یہاں پہ بہت مربان ہوا اللہ تعالی آپ کے باقی رستوں کو بھی جو ہیں وہ آسان فرمائیں کیونکہ یہ تو نظر آتا ہے کہ اس میں ستارے کی موجود کی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اس وقت کوئی اچھے آپ کو انویسٹرز ملیں یا فانینسز ملیں یا آپ نے اگر ٹورینز کسی نئے کام کو لانچ کرنا ہے تو اس سے مبارک وقت نہیں ہو سکتا کیونکہ انشاءاللہ اسی سال کے سیکنڈ ہاف سے جو آپ کے لگائے پھل پودے ہوں گے وہ پھل بھی دینا شروع کر دیں گے یعنی آپ کا پروجیکٹ انڈے بھی دینا شروع کر دے گا اور آسان زبار میں کہوں کہ اس کا آؤٹکم اس کا جو ہے ریوارڈ آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ٹوئنٹیت فیب کو اسی ہفتے جو ایک اور ستارے نے جگہ بدلی ہے آپ کی دوستیوں والے ہاؤس میں پہلی ماشاءاللہ ایک ستارہ سیکنڈ نویمبر سے ایزی ہو گیا تھا لاسٹ ائر سے اور ایک ستارہ ٹوئنٹیت فیب کو اور آپ کی دوستی والے ہاؤس کو بھی سٹرونگ کر رہے آپ کے بچوں والے جو ہاؤس ہے وہاں سے بھی اللہ پاک کے حکم سے کچھ تھنڈی ہوایاں آتی ہیں رومانس سیریا میں بھی وائلن کی گھنٹیاں بچتی ہیں اور کوئی دنیا دیزائر کی فلفلمنٹ کی طرف بھی ستاروں کا سفر اور سالڈ اور سٹرونگ ہو جاتا ہے ایک جو ابلیسی ستارہ جو آپ کے دماغ میں فطور ڈالنے کی کوشش کر رہے وہ ابھی بھی وہی پہ ہے تو وہاں پہ میرا وہ ون لائنر میسج ہے کہ ہم نے اس کی فتنوں کا زد میں نہیں ہانا حاسدین سے اللہ کی امان اپنے مانگتے رہنے اپنی برین ڈیوائیس اور اپنی فزیکل ہیلتھ کی خیر مانگنی ہے جو میری ٹورین ملازمت پیشہ ہیں آپ نے اگر سرخ روح ہو کے یا اگر اپنے آپ کو منوانا ہے اپنے کام میں تو یہ میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ اس وقت آپ کو اپنی انرجی لگانی پڑے گی اگر آپ نے اس وقت منوانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرخ روح ہوں تو اس وقت جو ہے اپنے ستاروں کے جو ہے نا وہ اس کو اپنے آپ کو ذرا وہاں پہ یوں سمجھئے کہ تھوڑی محنت درکار ہے اپنے کام میں کلیگ کا حسد نہ کام کرے ماں تحت جو سٹاف ہے وہ نہ ڈس دینے کی کوشش کرے تو یہ آپ نے اپنا یہاں پہ بہت خیال رکھئے گا دوسرا جو ہے ٹریفک کے معاملات میں بھی آپ محتاط رہیں گے سیڑیاں اترتے چڑھتے ہوئے اور باقی الحمدللہ یہ وارننگ زون ہے لیکن اتنی ساری بلیسنگ ہیں کہ اگر ہم اللہ پاک کا روزانہ بھی شکرانہ ادا کریں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیگٹیوٹیز ہیں یہ ہمیں کوئی بھی حام نہیں کر سکتی اگر ہم میں تو باپ رکھوں کو کہنا شروع کر دینا موچ کیجئے ہفتہ بھی سارا سیف ہے اور جو میں باقی ستاروں کی پوزیشن دیکھ رہی ہوں سوائے وہ جو وارننگ زون ہے ریوائنڈ کر اس کو ایک بار ہی پھر سن لینا ہے لیکن جو شادی کے خواہش مند ہیں جن کی اگر کوئی بریک ہوئی ہے پچھلے گیا جیمینائی یعنی برج جوزہ اور جو جیمینائی ڈیٹس کو سب سے پہلے نوٹس کر لی جیئے سیونٹین آف فیب سے لے کے ہم اسے ختم کریں گے ٹوئنٹی سکس آف فیبروری آپ فیب کو انڈرسٹین کر لی جی گا فیبروری کہوں گی تو وہ میرے موہ میں کے لیے ون لائنر میسج ہے جیمینائی سب سے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اللہ کا شکر ہے ایک آپ کے مطابق ہفتے کا آغاز ہوتا ہے یعنی انرجی کے ساتھ ہوتا ہے جیمینائی آف ٹوئنٹی اتھ اور ٹوئنٹی فرس تک کوئی پیسے بھی ریلیز ہو جانے چاہیے ٹوئنٹی سیکنڈ ٹوئنٹی تھر ٹوئنٹی فورت فیب میں اگر کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کسی بھی کام کی نیت سے اگر سفر کرنا پڑتا ہے تو اس کے نتائج بھی آپ کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں چاہے وہ آپ کسی بھی پرپس اپنا ٹریول پلان کریں ٹوئنٹی فیفت اور ٹوئنٹی سیکس فیب ذرا کوئی گھر والوں کی معاملات ریزولف کرنے کی طرف آپ کا دہان لگ سکتا ہے اور آپ کپبل بھی ہوں گے اس پنچائت کو یا اس معاملے کو ریزولف کرنے کے ستارے بھی آپ کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں اب ہم آئیں آپ کے فانینسز کو یہاں پہ بہتر کر رہا تھا اب یہ جو ایک جگہ گلیکسی اکٹھی ہوئی ہے ایک آتی ہے سکس آف فیبروری کو دوسرا آتا ہے تھرٹین آف فیبروری کو تیسرا آتا ہے سیونٹین آف فیبروری کو جیمینائز یہ کومبو مل کے یا تو آپ کی کوئی اچانک کوئی ویزے کا جواب نہیں آرہا کسی اہم ڈاکیمنٹ کی تلا نہیں آرہی جو بھی پیپرورک سے فساوا کام ہے ان معاملات میں چیزوں کو سپیڈ اپ کر سکتا ہے ایک جو بلیسنگ دے سکتا ہے جو ہمارے جیمینائز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے ان کے معاملات یہاں پہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سے پڑھا جائے گا پرفارم کیا جائے گا بہتر نتائج ریزلٹس ان لوگوں کے آ سکتے ہیں تو اس وقت ستاروں کی جو گلیکسی ہے وہ میرے جیمینائز سٹوڈنٹس کے لیے بہت مزے کی ہو چکی ہوئی ہے اس کے علاوہ جب میں دیکھتی ہوں تو ایک ستارے نے اس ہفتے جگہ بدلی اور ٹوئنٹیت فیب کو اور وہاں پہ ایک ستارہ پچھلے سال کی سیکنڈ نویمبر سے گٹنے ٹیک چکا تھا جیمینائی یہ دو ستارے ملکہ آپ کے کریئر میں آسانیہ پیدا کریں گے اگر آپ کا پولیٹیکل کریئر ہے یا آپ اپنے ذاتی کاروبار کے اندر ہیں یا آپ اپنی ملازمت میں اپگریٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ دو ستارے ملکہ آپ کے سفر کو آسان یا پوسیبل بناتے ہوئے نظر آتے ہیں میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اچھے ستارے کی کن مانگنی ہے اور جو میں برا کہہ ہوں گے اسے آپ نے فورا اللہ کی امان مانگ نہیں کیونکہ ان دی اینڈ ہونا اللہ کے حکم سے یہ زمین پہ تو آپ کی دعا یا آپ کا ہاتھ کا دیا و صدقہ یا آپ کی کیا و نیک عمل جو ہے وہ ان کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے رکاوٹ بن سکتا نیگٹیوٹی سے آپ کو بلکل اپنی عمال میں لے سکتا ہے تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے وہ جمینائز جو ذاتی کام میں ہیں ان کے لئے ستارہ یہاں پہ بہتر ہے پھر جو ہے ایک ستارہ جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں جمینائز آپ لوگوں کا سپریچولی ٹائم بہت زیادہ سولیڈ اور سٹرونگ ہو گیا ہے بار بار میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگلے سو سال کی دعائیں مانگئے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی آپ کے ذمہ تو میں دنیا کی دعا لگاتی ہوں فلسطین کی دعا لگاتی ہوں آپ کے آف کرنے کو کیونکہ ایک ستارہ وہاں پہ ساتھ اس کے بنا ہوئے کہ وہ بمپی کر دے اس رائیڈ کو لیکن آپ نے سرنڈر نہیں کرنا اور آپ نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے اس کے بعد جو میں دیکھتی ہوں کہ ایک ستارہ جس کی مجھے آپ کو وارننگ دیں گی اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی لیو لائف میں کوئی بریک اپ ہو تو پھر اپنی رومانس والا ایریا کو آپ نے وائز لی ڈیل کرنا ہے اور اگر بریک اپ ہو بھی جاتا ہے تو زیادہ غم نہیں منانا کیونکہ آنے والے وقت میں بہترین ریوارڈ کی خبر بھی ہے دوستیاں بہت کیر فلی رن کیجئے دوستیوں میں سکروٹنی ہو سکتی ہے دوستیوں میں جو ہے وہ آپ کو چیزیں ڈسٹرب کر سکتی ہیں تیسری چیز جو ہے دنیاوی خواہشات کے راستے میں اگر ابھی بھی کہیں کہیں جسے ہم کہتے ہیں سپیڈ بریکرز آ رہے ہیں تو آپ اپنی کوشش آپ کے لیے جو آپ کے ٹارگٹ ہیں جو آپ کے گولز ہیں ان کو حاصل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا تو یہاں پہ ستارے اور اپنے بچوں سے غفلت آپ بلکل نہیں کر سکتے اس کے آپ کے پاس مارجن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ غفلت جو ہے وہ آپ کو پھر پی بیک بھی کرنی پڑ سکتی ہے تو بچوں کے معاملے میں آپ نے ضرور ویجلن ٹرین ہے وہاں پہ آپ بلکل کہہ دوں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے جیمین آئیز نظر رکھئے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پر زور دیجئے کیونکہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے وہ سیدہ عارفہ جی کا جملہ کہ اب ہم تعلیم تو پرموٹ کرتے ہیں ہم تربیت کو فوکس نہیں کرتے ہیں تو جب ہم بچپن میں تھے نا تو تعلیم و تربیت ایک رسالہ آیا کرتا تھا جو کہ میرا نہیں خیال کہ آج کے بچوں کو ملتا ہے کیونکہ آج کے بچوں اپنے تربیت کا فقدان نہیں ہونے دینا یہ آپ کی بینگ پیرنٹ ذمہ داری ہے ورنہ جمینائز اللہ کے ہاں ہمیں ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا اولاد جہاں نعمت ہے وہاں پہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اسے اپنے لئے کیسے صدقہ جاریہ بناتے ہیں یہ مت سوچئے کہ یہ پلازے کھڑے کر دوں یہ ڈگری لے دوں باہر پڑھا دوں یہ حل نہیں ہے جو ہے اپنے لئے اپنی آخرت آسان کرنے کا تربیت یہ اس پہ ضرور غور کیجئے گا میری بات پہ اگلا آگیا جی کینسر یعنی برج سرطان جی کینسرین رہیں گے اچھا جی سیونٹین سے لے کے جو ہے ٹوئنٹی فیفت نہیں سوری خیر جو ہے سیونٹین ایٹین اور نائنٹین میں نے پہلے ڈیٹس آپ کو نوٹ کروانی تھی کہ سیونٹین آف فیبرری سے ہم ستارے کو پڑھیں گے اور ٹوئنٹی سکس فیبرری پہ ہم اسے انڈ کرنے جا رہے ہیں تو سیونٹین ایٹین نائنٹین فیبرری جب میں نے لازٹ ٹائم بھی ہوروسکوپ لاک کیا تھا تو میں نے آپ لوگ کو کنسیلین بولا تھا ان تین دنوں کی نیت سے جتنی آپ کی توفی کو آپ نے کوئی صدقہ خیرات اپنا کر دینا ہے تا کہ ان دنوں کا کوئی بیک لیش یا ان دنوں میں کوئی تھوڑا بھی اپ ڈاؤن جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے تو یہ جو ہے ان تین دنوں کا ہم نے آپ کو بولا تھا ٹوئنٹی ایٹھ آپ کی کوئی امید ہے یا فانینس ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کو ریزولف کینسیرین آپ کی فیور میں ہونا چاہیے کہ ہی کوئی شورٹ ٹریول بھی آپ کا آسکتا ہے جو کہ آپ کے لیے کچھ منازل کو آسان کرتا ہو نظر آتا ہے تو کوئی شورٹ ٹریول بھی آپ لوگوں کا اس ہفتے میں پلان ہو سکتا ہے اور چاہے وہ کسی ذاتی کام سے جانے چاہے اپنے رشتہ داریوں سے ملنے کی نیت سے جانے لیکن نظر آتا ہے کہ ایک شورٹ ٹریول بھی آپ کے لیے وہاں پہ بھی سفر پلان ہو سکتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں جی خانہ مال کی جو پوزیشن ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کینس ایلین دو ستاروں نے جو جگہ بدلی ہے ایک تو ابھی سترہ فیبروری کو وہ کیا کرے گا وہ جو آپ لوگ مجھے ڈر تھا کہ آپ کے پاس پیسے آ بھی رہے ہیں لیکن چیزیں سپیڈ اپ ہیں کہ جیسے پیسے ہاتھ سے خرچ بھی ہو رہے ہیں تو ایک اس کا امکان نظر آ رہا تھا کہ پیسے اس وقت بچت نہیں ہوگی اور ہاتھ سے جانے کا امکان ہمیں زیادہ نظر آ رہے تو لیکن یہ ضرور ہے کہ سیونٹین فیب کو ایک اور اچھا ستارہ گیا ہے جو کہ آپ کے مالی معاملات میں بہتری بھی کرے گا مینج آپ نے کرنا ہے آپ اپنے ہاتھ کی سپیڈ کو روکنا ہے آپ نے جہاں کٹ لگا سکتے ہیں کٹ لگائیے کیونکہ تھوڑی فضول خرچیاں بھی اس وقت میں ہو سکتی ہیں کیونکہ جب آ رہا ہوتا ہے تو انسان تھوڑا آور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی ہے ایک اور ستارے جگہ بدلی ہے کینسیرین ٹوئنٹیت فیب کو ٹھیک ہو گیا اور وہاں پہ ایک ستارہ پہلے ہی بہتر ہو گیا تھا سیکنڈ نویمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی دیتا ہے ہمارے جو کینسیرین سٹوڈنٹس ہیں ان کو دوسرا وہ کینسیرین جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا ہجرت کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے آسان کرتا ہے یا وہ کینسیرین جو اپنے کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ریزولف کرانا چاہتے ہیں ان کے راستے آسان کرتا وہ نظر آتا ہے ان کے معاملات کو بھی آسان کرے گا اور جو ہے پھر آورسیز ٹریول کا رستہ بھی آپ لوگوں کے لئے بن سکتا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ دنیاوی ڈیزائرز اس وقت بڑے ستارے سٹرونگ ہو گئے جو آپ کی دنیاوی ڈیزائرز کو پورا تقدیر دے گی اور کوئی دنیاوی خواہشات کی تکمیل ستارے کرا سکتے ہیں اور یہ آج کل نہیں ہے یہ آپ کے پاس چھے ماہ ستارہ آپ کے پاس ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کرے گا آپ کی دنیاوی ڈیزائرز کو پورا کرانے کے لئے یہ وہاں پہ آپ کو سپورٹ کرے گا اب ہیں وارننگ کے دو زون یہ تو جو ہے اپنے خاندانی رشتے اپنے بہن بھائی اپنے پیرنٹس والا ہاؤس ان کی نیت سے کبھی صدقہ دے دیا اس سوشلائز کرتے ہوئے ذرا سا کیرفل رہیے وہ کینسیرین جو ذاتی کاروبار میں ہیں وہ کیرفل رہے وہ کینسیرین جو لائم لائٹ میں ہیں میڈیا میں ہیں انکر ہیں پولیٹیشن ہیں بھی ویری کیرفل آپ کو سکینڈلائز کرنا یا خدا خاصتہ آپ کے نام کو بدنامی اسوسییٹ کرنا اس ٹائم میں بہت آسان ہے تو جو ہے آپ نے اپنی ساکھ بھی بچانی ہے تاکہ یہ ہر ایک کے یہ نہیں ہے لیکن جنرلائز ستاروں کی زبان ہے تو آپ کس کس سمجھ کے چلیے گا اور یہ والا میرے دو زونز بتائیں تو اور ایک فیملی زون ان دو کی نیت سے دعا بھی کر لیا کیجئے گا دعا بہت پیاری بتاتی ہوں ان دونوں کی نیت سے جب آپ مغرب کی ازان سنیں مغرب کی ازان سنیں اگر تو نماز پرفارم کر سکتے ہیں تو فرز پڑھنے کے بعد ورنہ ازان سننے کے بعد اول و آخر درود شریف کے بغیر تو ہمارا ایمان ہے ہماری دعا نے اوپر ہی نہیں جانا وہ پینڈلم بن کے لٹکتی رہے گی درمیان میں ٹوینٹی ون ٹائم سورہ کاؤسر کہ اللہ پاک تو میرے حاسدین اور میرے دشمنوں کو زیر کر سورہ کاؤسر کے صدقے یہ آپ کو ایک ٹپ چھوٹی سی ٹپ ہے جس جو آپ اپنا سیلف ڈیفنس کر سکتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے سے مانگ کے ہر مذہب میں طریقے بتائے گئے ہیں مجھے پتہ ہے مجھے بہت مذاہب کے لوگ بھی سنتے ہیں تو آپ نے اس وقت ان ایریاز کی خیر مانگ لی جیسے آپ کو آپ کے مذہب میں راستہ دکھایا جاتا ہے آپ اسے فالو کیجئے میں بینگ مسلم جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں میں سورہ کوسر سے مدد لوں گی اس وقت جو میرے کینسیرین جو بہن بھائی ہیں جنرلائز ستارے کی انفرمیشن ہے یہ انڈیویجل ڈیسٹینی کیا کہتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ ریڈنگ کچھ اور طریقے سے کی جاتی ہے تو یہ تھا جی ہمارے زون ایک کے ستاروں کا حال میرا خیال ہے میں نے پورا آپ کو گائیڈ کیا صرف کنسیرین اس ہفتے سیونٹین ایٹین نائن ٹین میں جو ہے آپ نے ان تین تاریخوں کی فیب کی صدقہ دے دی جائے گا اور جو ریڈ زون ہیں وارننگ زون ہیں ان کا اپنے خیال رکھنا ہے اللہ سے امان مانگنی ہیں اور آپ نے اچھے ستارے کی کن مانگنی ہے